آواز لا لگی ہے ابلوٹ یا مسافر ابلوٹ یا مسافر از حراب اللہ لگی ہے جو بھولے گروہ سے آواز لا لگی ہے جو بھولے گروہ سے آواز لا لگی ہے مہدی لگاں گی میں سہرہ سجاں گی میں ارمانی ہے یہ ماں کا دلہر کی رانگی میں ابلوٹ یا مسافر ابلوٹ یا مسافر ابلوٹ یا مسافر ابلوٹ یا مسافر جو بھولے گروہ سے آواز لا لگی ہے جو بھولے گروہ سے آواز لا لگی ہے ابلوٹ یا مسافر زہرہ بزا رہی ہے اجڑے ہوئے گروں سے آفات آ رہی ہے اجڑے ہوئے گروں سے آفات آ رہی ہے مادھوں تم نے رہے گی ذریعات بھی کرے گی جب تک نہ آگے تم تعلی نہیں پی رہے گی اب لو کے آسر ہے اب لو ہمم کا بلا رہی ہے ہر جڑے ہوئے گروں سے آفات آ رہی ہے ہر جڑے ہوئے گروں سے آفات آ رہی ہے لاش سے لپٹے ہوئی کہتی تھی یہ رو رو کے ماں کیوں نہیں اب بولتے ہو اے میرے کڑیل جوان لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی یہ رو رو کے ماں لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی یہ رو رو کے ماں کیوں نہیں اب بولتے ہو اے میرے کڑیل جوان لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی یہ رو رو کے ماں لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی یہ رو رو کے ماں کیوں نہیں اب بولتے ہو اے میرے کڑیل جوان لاش سے لپٹی ہوئی بسم اللہ رو کے ماں لاش سے لپٹی ہوئی کہ ماں کیوں رکھے ہو ہاتھ سینے پر تمہیں یہ کیا ہوا کیوں رکھے ہو ہاتھ سینے پر تمہیں یہ کیا ہوا لگ گئی گا کیا میرے لگ گئی گا کیا میرے بیٹے کلیجے میں سے نا لاش سے لپٹی ہوئی مت رو اللہ رو کے ماں لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی یہ رو رو کے ماں کیوں نہیں اب بولتے ہو اے میرے کڑیل جوان لاش سے لپٹی ہوئی شہزادی راضین روکے ماں دے رہی ہوں کب سے میں آواز کچھ تو بول دو دے رہی ہوں کب سے میں آواز کچھ تو بول دو تیری خاموشی نہ لے لے اب کہیں ماں در کی جا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی سلامت رہو لاش سے لپٹی ہوئی ایک ماں کیا بین کر رہی ہے سماعت فرمائیں لاش سے لپٹی ہوئی کہیں ماں کیوں نہیں اب بولتے ہو اے میرے کڑیل جوان لاش سے لپٹی ہوئی روکے ماں تیرے جانے سے اندھیری ہو گئی دنیا میری تیرے جانے سے اندھیری ہو گئی دنیا میری عالم غربت میں اب یہ غم زدہ جائے کہا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی سلامت رہو لاش سے لپٹی ہوئی کہیں ماں کیوں نہیں اب بولتے ہو اے میرے کڑیل جوان لاش سے لپٹی ہوئی تیرے اے سنا جب سے سنا ٹوٹی کلیجے میں تیرے اے لگ رہی اے میرے دل پر لگ رہی اے میرے دل پر رج و غم کی برچیاں کیوں نہیں اب بولتے ہو اے میرے کڑیل جوان لاش سے لپٹی ہوئی سلامت رہو کہ ماں لاش سے لپٹی شہزادی راضی ہے کہ ماں ہائے سنا جب سے سنا ٹوٹی کلیجے میں تیرے ہائے سنا جب سے سنا ٹوٹی کلیجے میں تیرے لگ رہی ہے میرے دل پر لگ رہی ہے میرے دل پر رج و غم کی برچیاں لاش سے لپٹی ہوئی ہائے لاش سے لپٹی ہوئی سامنے آنکھوں کے آ جائے جوا بیٹے کو موت ارے سامنے آنکھوں کے آ جائے جوا بیٹے کو موت ہے ضعیف میں بڑا ماں باپ کا یہ امتہاں کیوں نہیں اب بولتے ہو اے میرے کڑیل جواں لاش سے لپٹی ہوئی سامنے آنکھوں کے آ جائے جوا بیٹے کو موت سامنے آنکھوں کے آ جائے جوا بیٹے کو موت اے ضعیف میں بڑا یہ اے ضعیف میں بڑا یہ امتہاں لاش سے لپٹی ہوئی روکے ماں لاش سے لپٹی ہوئی روکے ماں کیوں نہیں اب بولتے ہو اے میرے کڑیل جواں لاش سے لپٹی ہوئی اللہ اکبر کہ ماں لاش سے لپٹی ہوئی روکے ماں ہچکیاں لے لے کہ تم کو اس قدر روئی ہوں میں ہچکیاں لے لے کہ تم کو اس قدر روئی ہوں میں درد سے دکھنے لگی ہے درد سے دکھنے لگی ہے میری دونوں پس لیاں لاش سے لپٹی ہوئی جب کسی کڑیل جواں کی موت ہوگی اے حلال جب کسی کڑیل جواں کی موت ہوگی اے حلال غربت لیلہ پہ روئے گاہ تڑپ کر یہ جہاں کیوں نہیں اب بولتے ہو اے میرے کڑیل جواں حیاء اللہ حیاء اللہ حیاء اللہ حیاء اللہ دعا زہرہ لکھنو جو اس وقت سینہ زنی کا رسوسہ پیش کر رہے ہیں اور اس کے فوراں بات گزارش ہوگی میمان انجمن 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 امامیاں کریم پور نب پور جلال پور انجمن امامیاں کریم پور ماتنی ذسے سے کہ وہ انجمن دعا زہرہ کے فوراں بات سینہ زنی کیلئے آمادہ رہیں گا ماسوم اعلم شہزادی کورنین کو ان کے لٹے ہوئے گنبے کا پورسہ پیش کر رہے ہیں قیامت خیز نوحہ کبھی صغرہ کی بے کسی کا ماتم ہے کبھی کربلا کی ان ماؤں کو پورسہ جنہوں نے اپنے کربلا میں بیٹے کوئے ہیں ہائے آلِ محمد کی مصیبت پر ہمارا لاکھوں سلام ہو جنہیں قدم قدم پہ رولایا گیا قدم قدم پہ ستایا گیا عزیز و حسین کی یہ غربت تھی جو قدم قدم پہ یہ کہتے نظر آئے مقتل میں کہ عباس مر گئے علی اکبر جدہ ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا علی کی بیٹیاں جنہوں نے اپنے گھر اپنے وارث سے کچھ نہ مانگا ہو وہ بازاروں میں چادر مانگ رہی تھی لاؤ چادر کا یہ ٹپڑا دے دو علی کی بیٹیاں سر میں رکھنا چاہتی ہیں حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی جس کا نام تاریخ سکینہ بتاتی ہے جو مقتل میں چار برس کی تھی جو اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھپائے ہوئے تھی اور آواز دے رہی تھی اماں چھوٹی سی چادر تھی وہ بھی چھن گئی رہائی کے بعد جب وہ چادر ملی تو ماں تڑپ کے رہ گئی آؤ ان کی غربت کا ماتم کرتے ہیں آؤ ان پہ آنسو بہاتے ہیں آؤ ان کا پرسہ پیج کرتے ہیں انجمن دعا زہرا لکھنو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ماتمی دستہ حیالا خریل عمل کی آواز بلند کر رہا ہے اللہ اکبر یہ کیسے کلمہ گو تھے جنہوں نے خوب عجل رسالت ادا کیا ہے ایک بیٹی کو باپ کی لاز سے کھینچ لیا ماں پہ تازیانے لگائے جن کے بیٹوں کے سر نوکے نیزہ پہ تھے انہیں رونے نہ دیا زینب ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے بے پوچھ کجاموں پر لے جایا جا رہا تھا اے علی کی بیٹی ثانی زہرا زینب اے بی بی ام المسائب آئیے دعا زہرا پرسہ پیش کر رہی ہے بی بی اپنے غریب لال کا پرسہ لے لیجئے انجمن دعا زہرا لکھنو ایک نوڑا ایک نوڑا ایک نوڑا دیکھیں 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 اس کو ہے میں بی بی ام ملی اللہ کی دیگسی سماعت کریں کہتی تھی اے ماں آنکھوں بھرمیت سیلی پٹھ گئے کہتی تھی اے ماں خون بھری مئیت سیلی پٹھ گئے ہائے ہائے علی اکبر پانچ سے چھے شیر ماتم اس کے بعد بین ایک ایک مصرہ دیکھیں ایک شیر دیکھیں سماعت کریں اور کہتی تھی اے ماں خون بھری مئیت سیلی پٹھ گئے کہتی تھی اے ماں خون بھری مئیت سیلی پٹھ گئے کہتی تھی اے ماں خون بھری مئیت سیلی پٹھ گئے ارمان تھا پہناوں گی پو شاک شہانی افسوس کے راسائی نتج کو یہ جوانی کہتی تھی اے ماں خون بھری مئیت سیلی پٹھ گئے ہائے ہائے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہ بنا لوں بس ایک جھلک سہر کی صغرہ کو دکھا دوں اے ماں خون بھری مئیت سیلی پٹھ گئے کہتی تھی اے ماں خون بھری مئیت سیلی پٹھ گئے ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اٹھارہ برس پارک پر وان چڑھایا وہ گے سنوالا ہے میرا خون میں نہایا ہائے 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 کہتی تھی اے ماں خون بھری مئیت سیلی پٹھ گئے ہائے 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 پس آخری شعر میں آتا ہم اس کے بعد بین ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جائے گی مر جائے گی صغرہ جو خبر تیری سنے گی اب وہ کیا کرتی ہے ہائے 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 سبھی ممرین سے میری گردادی شاکری ایک ایک مصرہ دیکھیں بی بی امی لیلہ مولا علی اکبر سے کیا کہہ رہے گی دیکھیں جس ماہ نے اٹھارہ سال اتنی مشقتوں سے جس چاند کو کالا ہو وہ اٹھارہ سال بعد زمینے کربھلا گئے شہید کر دیئے گا سماعت کریں ہاں ارمان تھا ارمان تھا پہناوں گی کو شاک شہانی افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہائے 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 بی بی امی لیلہ مولا علی اکبر اسلام سے فلمان کی بیٹا بیٹا تم کو اٹھارہ سال میں نے پالا ایک خواہش ہے کچھ لمحے رکو چند لمحوں کے لئے تمہیں بھولا بھنا لوں اور جو تمہاری بہن سغرا ہے نا جو مدینہ میں جس کو چھوڑ کریں اگر وہ تمہاری شاکتت کی قبر سننے گی تو مر جائے گی اس لئے کچھ لمحے رکو تمہاری بہن کو تمہارا چہرہ دکھا دوں سمات کریں ہاں ارے اتنا تو ارے اتنا تو جو ذرا چھہرو تمہیں دولہ بنا لوں بس ایک جھلاک سہرے کی سغرا کو دکھا دوں بے چینے تھی خواہر ہائے 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 ایک یہ شغل محسوس کریں گے خاص طور سے جس کسی کا بھی جوان بیٹا بھائی بھتیجہ جس کا اپنا جوان چھوٹا ہے وہ محسوس کرے ہاں ارے اٹھارا برس پال کے پیوان چڑھایا وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دل بر ہائے ہائے علی اکبر ارے ماں تیری ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جئے گی اور مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر مولا علی اکبر اسلام سے کہتی بیٹا میں نے ہر سال تمہاری منت بڑھا ہی گی میرا بیٹا ایک سال کا ہوا ہر سال بیٹا آج تم این اٹھارہ سال کے ہو گئے کچھ نہ ملو کو کم سے کم تمہاری منت بڑھا رہا ہوں موسیقی موسیقی ارے ٹھہرو کے میں اٹھارویں منتو بڑھا لوں ارے پھر لے کے بلائیں تجھے جی نیکی دعا دوں صدقے ہو یہ مہدر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر بیویوں میں اللہ مولا اکبر سے کہہ رہی ہیں بیٹا پہلے تم میری ایک آہات پہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے آج تمہاری ماں تم کوئی اتنی آغاز دے رہی ہیں بیٹا ہائے پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداوں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا گل بر ہائے ہائے علی اکبر بس آخر میں دوسرے ہائے علی اکبر ہائے 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 ارے تم ہی چیگیاں لے لے گے جو دم توڑ رہے ہو ارے مہماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو جوں روٹھے ہو دل پر ہائے ہائے علی اکبر ہائے 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 علی اکبر بیبی امیلیلہ مولا اکبر سے کہتی ہیں بیٹا ابھی کچھ دیر بعد شامی غریبہ ہے ہشکیاں ہمارے خیموں کی طرف آئیں گے اس کو آگ لگائیں گے چادرے سلم سے چھنیں گے لیکن بیٹا مجھے معلوم ہے کہ تم شہید دیرہ ہوگی لیکن پھر بھی میری زبان پر ایک ہی صدا ہوگی بیٹا اکبر بیٹا اکبر سمات کہیں ہائے آئے جو ہمیں آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستم گر ماں دے گی صدا آئے علی اکبر علی اکبر چھن جائے گی چادر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے اور جب کوئی جوان جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سووے کر وہ بھلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے یا اللہ خیر ہائے علی اکبر 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 ہر قید زندان میں کہتی تھی سکینہ بابا ار کوئی جینا بے عطیموں کا ہے جینا بابا یاد آتا ہے بہت مجھ کو مدینہ بابا کوئی جینا بے عطیموں کا ہے جینا بابا قید زندان میں کہتی تھی سکینہ بابا کوئی جینا بے عطیموں کا ہے جینا بابا ہر ہر سکینہ ہر سکینہ ہر ہائے ارے میری قسمت میں اداسی کی گھٹا چھائی ہے ارے ایک شب بھی مجھے بابا کہاں نیند آئی ہے سو کچھ دیر جو پاؤں ہے سو کچھ دیر ہے تیرا سینہ بابا کوئی جیلا بیتی موقع ہے جیلا ہائے نیل رخ سار ہے زخمی ہے روے کانوں کی ارے بابا کیسے کیسے زندہ ہوں تمہیں بڑی ہر رات ہوگی دیکھو ایک بار تو آ کر دیکھو ایک بار ہے میرا چہرہ بابا کوئی جیلا بیتی موقع ہے جیلا بابا ہائے سکینہ سے گراتے رہے ظالم مجھ کو ہو گیا ہے میرا پہلو بھی ہو گیا ہے ہر شکستہ بابا کوئی جیلا بیتی موقع جیلا بابا ہر سکینہ ہر شمر کے دلرے نظر آتے ہیں ہر سو دلرے ارے آپ کی یاد میں دل کھول کے اور روں کیسے ہے آسوں پر بھی لگا ہے ہر میرے پہلا بابا کوئی جیلا بیتی موقع جیلا بابا ہر سکینہ ارے بابا کوئی شکوا نہیں لب پر میری حالت دیکھو ارے بابا میرا پیغام خدا را چچا عباس کو دو آکے ایک بار ہی سن لے ہیں آکے ایک بار ہی سن لے ہیں ہر میرا نوحہ بابا کوئی جینا بیتی موقع جینا بابا ہر سکینہ ہر ارے رو کے کہپی تھی یتیمہ یہ پدر کے سر سے ہے مجھ کو مجھ کو اس بات کا کچھ غم نہیں دلے برسیں بے لیدائی کا مگر دل پہ بے لیدائی ہے صدمہ بابا کوئی جینا بیتی موقع جینا بابا ہر سکینہ ہر ارے مہوے غم رہتے ہیں ہر گامو حلال و محسن ارے کوئی مشکل نہ رہے ان کے لیے حاش کے دن ہے سبتی حاش سے دونوں کو بچھانا بابا ارے کوئی جینا بیتی موقع ہے ارے جینا بابا موسیقا